ہر وہ سٹوری جو شروع ہوتی ہے اس کا اینڈ ضرور ہوتا ہے کبھی اچھے انداز میں اور کبھی برے انداز میں 2019 میں جب میں نے فرس ٹائم اس یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں نے اس یوٹیوب کے اوپر کیا کرنا ہے چھے یا سات مینے ویلاغنگ کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ویوز جو ہیں وہ بہت کم آ رہے ہیں میں نے گاڑی کی ویڈیو اپلوڈ کر دی اس گاڑی کی ویڈیو کے اوپر تقریباً 20,000 سے اوپر ویوز آ گئے اور میں نے پھر وہ ہی کنٹینٹ سٹارٹ کرنا شروع کر دیا جو کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر گھوز چکا تھا اور وہ یہ سین تھا کہ میں کبھی بھی نہیں جانا تھا کہ یا میری گاڑیوں کی ویڈیوز کے اوپر اپنے زیادہ ویوز آئیں اور اس سے مجھے سبسکرائبر ملے اور ایسے سبسکرائبر جو میرے ویلاغ وغیرہ نہ دیکھتے ہوں تو میرا دل جو ہے وہ تھوڑا خراب ہوا تھا وقتی طور پر لیکن پھر میں نے کہا چلو ویوز آ رہے ہیں چلنے دیں میں نے پھر 8,9,10,11,12 ویڈیوز گاڑیوں کی اپلوڈ کر دیں یہ ساری سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب میرے جو دو ہزار سے اوپر سبسکرائبر ہیں وہ سارے گاڑیاں دیکھنے والے ہیں اور ان دو ہزار سے اوپر جتنے بھی ہیں ایک سو یا دو سو کے قریب جتنے بھی ہیں وہ ہیں میرے بلاغ دیکھنے والے ان میں سے بھی اکثر ایسے ہیں جو بلاغ بغیرہ نہیں دیکھتے ظاہر آر بندے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو برحل یوٹیوب سے تھوڑا سائٹ ہونے کا جو میم ریزن تھی وہ بھی یہی تھی اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہیں باہر جا کر کہ کیا سین ہے کافی ٹائم ہو گیا یوٹیوب کو چھوڑ دیا ہے چھوڑنے کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ ایک تو میرا کوئی پلان نہیں بنا تھا کھومنے کے لیے وہ چھوڑ دیا تھا کچھ ٹائم کے لیے ابھی آج میں گاؤں آیا ہوں اور یہاں کھومنے کے لیے میں باہر آیا ہوں کیونکہ کافی ٹائم پہلے جب ہم لوگ نیشنل جوگرافی دیکھتے تھے تو بڑا دل کرتا تھا کہ اس طرح کی جگہ پر کھومیں فوٹوگرافی کریں اور ویڈیو گرافی تک بھی کریں بڑھ یہ ہے کہ نہ تو ابھی تک ہمارے پاس اس لیول کا کیمرہ ہے اور نہ ہی آنے والے شاہد دنوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ میں نے سوچا تھوڑا کھوم پھر کر آتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی ساتھ کھوماتے ہیں چلے آئیں میں آپ لوگوں کو اپنے ولوگ میں ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز دکھاتا ہوں اور وہ انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے امید ہے کہ سارے لوگ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں لڑکیوں کو چھوڑ کے لڑکے جتنے بھی ہیں آپ لوگ اکثر تنور کے اوپر جاتے ہوں گے نان وغیرہ لینے کے لیے کلچا وغیرہ تو اس کے اوپر ایک تل یوز ہوتا ہے سفید کلر کا تو یہ جو آپ لوگوں کو بیک پر پورا یہ جیز نظر آ رہی ہے یہ پودا ہوتا ہے تل کا یہ آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر تل جو ہیں وہ بنتے ہیں لیکن ابھی یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم ہے ان میں دو تین مہینے لگیں گے اس کے بعد ان کو کاٹیں گے اور پھر جو ہے آپ لوگوں کے پاس تندور پر پہنچ جائیں گے لیکن فیلال تو دور دور تک چانس نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ بالکل سبز کھڑے ہیں ہر انسان اپنے کمفرٹ زون کے اندر ہی انجوائے کر سکتا ہے اور میرے لیے لوگوں کو انجوائے میٹھ کروں کی جو انجوائے میٹھ کی سب سے بیسٹ میں ہوتا ہے اور وہ سب سے بیسٹ میں ہوتا ہے وہ یہ بات کر جیسے بات کر یہاں پر بیٹھ کر اکر موبائل ایڈ نظر کرتا ہوں اور اتنا ایڈ نظر کرتا ہوں کہ انجوائے نہیں ہوگا کہ میں کبھی اپنے یادہ ہیں ٹائم کے ادھ مات مال تم کو ہوتا ہوں بیٹھ کھ ھانے ہل آئے دیکھا خانت پر میں آنہاکک ٹائم کر سکتا ہوں وہاں پر بھی میرا جب دل کرتا ہے کہ میں تھوڑا بہت انجوائے کروں تو میں پھر باہر نکل جاتا ہوں کہیں پہاڑوں پر بیٹھ کر انجوائے کرتا ہوں اور یہاں پر بھی میری انجوائیمیٹ کا جو ہے وہ سین یہی ہوتا ہے میرے بہت سارے دوست جو میرے گاؤں کے ہیں اگر وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ میں اچھلے ایک دو سال میں میں بلکل ہی لوگوں سے کٹ آف ہو گیا اور وہ کٹ آف کی ریزن جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ میری صرف ایک ویک کی جو چھوٹی ہوتی ہے وہ اسی طرح گزر جاتی ہے کہ میں باہر نکل جاتا ہوں کہیں پر گاؤں کے اندر میں بہت ہی میرا کام ہو تو میں جاتا ہوں کیونکہ ہمارا جو گھر ہے وہ بھی گاؤں سے ایک سائٹ پر ہے تو مجھے یہ بہت بڑا ایڈوائنٹیج ہے کہ مجھے گاؤں کے اندر سے باہر نہیں آنا پڑتا میں سائٹ سے ہی ہو کر مطلب باہر نکل آتا ہوں اور یہاں پر گھوم کر کچھ ٹائم انجوائے کر کے پھر میں واپس چلا جاتا ہوں اپنے گھر پھر جا کر سو جاتا ہوں کھانا کھاتا ہوں اور پھر وہاں پر موبائل جوز کرتا ہوں کیونکہ ایکٹیوٹیز یہی ہیں یا پھر موبائل ہے یا پھر کیمرہ ہے اور پھر تیسرا جو ہے وہ کرکٹ ہے تو کوشش کریں گے کہ کرکٹ کبھی کچھ سین بن جائے برحال کوئی فیلال تو کنفرم نہیں لگ رہا کہ کیا ہوگا اچھا جیدہ آپ لوگوں میں سے کافی سارے دوست یہ چیز جاننا چاہتے ہوں گے کیونکہ میرے کافی سارے جو کلوز دوست ہیں وہ مجھ سے اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے یوٹیوب کو دو ٹھائی تین سال دیئے ہیں تقریباً دو سال دیئے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ یوٹیوب سے جب آپ کا چینل منیٹائز ہو گیا تو آپ بالکل سائٹ پہ ہو گئے ہو یہ کیا ریزن ہے تو اس کے پیچھے ریزن کچھ یوں ہے کہ آپ لوگ جب ایک موبائل کی اوپر کافی ٹائم سے کام کرتے ہو دو ٹھائی سال تو سٹارٹنگ میں تو آپ سٹارٹ لے سکتے ہو اس سے لیکن اگر آپ یہ کہو نا کہ آپ لائف ٹائم اسے چلا ہوگے تو وہ ممکن نہیں ہوتا کیونکہ آپ کا ایک تو دل نہیں کرتا کیونکہ موبائل جو ہوتا ہے نا اس میں آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہو وہ آپ کو ادھر تو اچھا نظر آتا ہے لیکن جب آپ اپلوڈ کرتے ہو تو اتنا اچھا نظر نہیں آتا یہ ایک یہ چیز ہوتی ہے ہاں البدا میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو سٹارٹنگ میں یہ چیزیں ضروری ہیں موبائل آپ کے پاس اگر ہے تو آپ اسے سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن کچھ ٹائم جب آپ ایک دو سال لگا لیں گے تو اس کے بعد آپ کو فیل ہوگا کہ میرے پاس ایک اچھا کیمرہ ہونا چاہیے تو میرے پاس کچھ اس قسم کی اپنا سیٹ اپ تو تھا نہیں کہ میں کیمرہ لے سکتا ایک کیمرہ جو میرے پاس ہے آرڈی جے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کیمرہ سے آپ صرف تصویریں بنا سکتے ہیں ویڈیوز آپ اتنی اچھی بنا نہیں سکتے ہیں تو اس لئے میں اس کو ولگن کے لیے تو تو یруз کر نہیں سکتا میرے پاس ایک موبائل یہ ہے جس کو میں یوز کر کے سٹوری اور میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ نہیں بنا رہے ہیں ابھی بھی کافی سارے لوگ ہیں جو موبائل سے بہت اچھا کنٹینٹ بنا رہے ہیں لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ یار میں اب مزید موبائل سے بنا ہوں تو اس لیے میں نے کچھ گیپ لیا تھا یوٹیوب سے اور گیپ لینے کی وجہ یہ تھی کہ میں دو دھائی تین مہینوں کے اندر اپنا کچھ سائٹ اپ کر لوں گا کیمرے کے لیے لیکن انفارچونلٹی وہ نہیں ہو سکا تو میں نے دوبارہ یہ سٹارٹ کیا میں نے کہا چلو موبائل کے ساتھ دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام جیسے چل رہا ہے وہ تو کم از کم چلتا رہے تو کافی سارے دوستوں کا ایک ارننگ کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ یار یوٹیوب سے آپ کا چینل پہ آپ تو ایڈ چل رہے ہیں کیونکہ ایڈ سے پہلے تو کسی کو پتا نہیں چلتا کہ یار کچھ ہو رہا یا نہیں پھر جب ایڈ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کے ایڈ چل رہے ہیں تو کتنے پیسے آ رہے ہیں میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ پچھلے چھے مہینوں سے میرا چینل مونیٹائز ہے اور ابھی تک بمشکل گیارہ ڈالر ہوئے ہیں میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں سکرین شاٹ بھی شاید میں آپ کو سکرین کے اوپر دکھا دوں گا کہ اس کے اوپر کتنا ہے تو اس میں کچھ بھی انکم وغیرہ نہیں ہے یہ صرف جسٹ اپنے شوق کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں جو ہو رہا ہے ان فیوچر ہو سکتا ہے کچھ اچھا ہو جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے برحل اس وقت تک تو آپ کہیں کہ ایک پائی بھی یوٹیوب سے ہمیں کوئی مطلب آ نہیں رہی ہے تو یہ سوال جو تھا یہ بہت سارے لوگوں کو تھا میں نے کہا اس کا جواب دے دوں یہ نہ ہو کہ پرسنلی یہ کہ ایک بندے کو جواب دینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو آئی ہوپ کہ کافی ٹائم کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے آپ لوگوں نے بھی انجائے کیا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں کوشش کریں گے کہ ان دنوں میں جو مطلب میرا ایک ویک ہے اس کے اندر میں کچھ ویلوگ وغیرہ جو ہیں وہ میں اپلوڈ کرتا رہوں اور تھوڑا ایکٹیف رہوں آپ لوگوں کے ساتھ انٹرگرام پر ضرور فالو کیجئے اور انجائے کیجئے وہاں پر کچھ کلک کیونکہ یہاں پر اتنے اچھے لیول کی نہیں آ سکتے وہاں پر کچھ اچھا ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائے بائے اللہ حافظ